نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فلانے پیشن کو جناب علی بیس سال سے فالی جائے کسی کو جناب علی تیس سال سے فالی جائے کسی کو پندرہ سال سے فالی جائے تو میں چاہتا ہوں کہ فالی سے نکل جائے واللہ نکال دے اللہ اچھا کر دے اللہ آپ کو معاشرے کا مفید شہری بنا دے مفید انسان بنا دے تو اس میں ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے سال تھرابی کا ٹھیک ہے سال تھرابی ایک تو اس وقت بھی کی جاتی ہے نمک ملا گرم پانی صحیح آم آدمی جو ہے جو ٹپ کے شعبے میں نہیں ہے وہ آم نمک لے گا اور آم گرم پانی میں حل کر کے اس نے جناب علی جیسے ایک بالٹی پانی ہے اس میں ایک ایک کپ نمک ڈال دیا ایک بالٹی گرم پانی نمک کوئی سبی جو آپ کو سستہ پڑ جائے ٹھیک ہے میں کسی بھی نمک کا نام نہیں لے رہا کال نمک کال نمک نہیں بولا لال نمک نہیں بولا سندہ نمک نہیں بولا ہمالیاں سالٹ نہیں بول رہا ٹھیک ہے سمندری نمک نہیں بولا سمندر سوک نہیں بولا کوئی سبی نمک جو آپ کو سستہ پڑ جائے صحیح ہے لاہوری نمک کہہ لیجئے سان لفظوں میں تو کوئی سبی نمک جو آپ کو سستہ پڑ جائے وہ ایک بالٹی گرم پانی میں ایک کپ آپ نے بھر کے ڈال کے ہلا دیا تو وہ تمام افراد جن کو فالج کی کوئی بھی کیفیت کہیں بھی رائٹ ہے لیفٹ ہے نشلے دھڑ میں رائٹ آسابی فالج ہو گیا لیفٹ ازلاتی فالج ہو گیا دونوں ٹانگوں کا غدی فالج ہو گیا تیسی کسی صورت میں علاج تو آپ مزاج کے تبار سے کرو گے لیکن جو خارجی علاج ہے جو ایکسٹرنل ہے وہ بڑا سان ہے وہ ہے سارڈ تھرابی آپ نمک ملا گرم پانی لے لیا آپ نے اب آپ اس کو یا تو اس کو ٹکور کریں یا تو اس کو نمک اس سے نہلا دیں اس کو مگر نہلانا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بڑا والا مگ سے نہیں نہانا ہے چھوٹے مگ سے اس کو نہانا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس یونٹ میں گرانا ہے اور اس کو ملنا بھی ہے اور یا چاہیں تو اس کو سیکٹر وائز کر لیجئے اگر صرف رائٹ پر ہے تو صرف رائٹ پر گرم پانی گرا لیجئے ٹکور کر لیجئے اگر لیفٹ پر ہے تو صرف لیفٹ پر گلا لیجئے لیفٹ پر ٹکور کر لیجئے اور اگر صرف ٹانگوں پر ہے تو پھر پیشنٹ کو چیئر پر بٹھا دیجئے اور صرف یہ ران کے سٹارٹ سے لے لے کے پوری ٹانگ میں اس کا پانی گراتے رہی ہے اور اچھا کام کرنا ہے تو ایک ٹب میں نمک بلا گرم پانی پاؤں کے نیچے رکھ دیجئے اور اوپر سے بھی ٹکور کرتے رہیں گراتے رہیں ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ نہانے ج ایسی کنڈیشن میں پانی گروانے کے موڈ میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اپنے نمک بلا گرم پانی لیا اس میں کپڑے کا انہا وڈا گولہ لے لیا یا تو کارٹن کے کپڑے بھر کے ایک بڑے کپڑے میں بان لو یا کچھ روئی کارٹن وغیرہ لے لو وہ جناب آلی اس میں بھر کے کپڑا کپڑا کارٹن کہو جب بھی آپ ٹکور کرتے ہیں تو کپڑا کارٹن کہونے چاہیے اگر غیر کارٹن کا کپڑا ہے تو اسکن میں الرجی دے دے گا جی کارٹن فطری چیز ہوتی ہے وہ الرجی نہیں دیتی تو کارٹن کا کپڑا آپ نے لے لیا اور وہ جناب آلی نمک ملے گرم پانی میں ڈبوتے رہے اور ٹکور کرتے رہے جس سیکٹر پہ بھی آپ کام کر رہے وہ رائٹ ہے لیفٹ ہے نشلہ ٹھیک ہے اور اس میں گرم پانی میں ڈبوتے رہے اور اس کو ٹکور کرتے رہے بالٹ پانی ایک بالٹی ہونا چاہیے ایک بالٹی مطلب پندرہ سے اٹھارہ لیٹر ہوتا ہے اور ڈالنا کتنا آپ نے اچھا گرم پانی ہو ز ہلکا سسم نہیں لائٹ پانی کام نہیں کرے گا اور گرم ہو یعنی قابل برداش ہو مگر گرم اور اس میں نمک آپ نے ایک کپ ڈال کے حل کرنا پہلے جب حل ہو جائے تھوڑا 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 ڈالیں ڈنڈے سے لاتے رہے وہ پورا حل ہو گیا تو اسی طریقے سے نشلے جھڑ میں تو آپ نے جناب آلی پاؤں کے نیچے بھی نمک کا گرم پانی نمک ملا گرم پانی پاؤں کے نیچے بھی رکھ دیا پاؤں اس میں ڈلوا دیئے اور وہ جناب آلی آپ نے کر دیا کپڑا ڈبوتے رہے اور مساج کرتے رہے اوپر سے نیچے کرتے رہے کب تک کریں گے جب تک پانی تھنڈا نہ ہو جائے یہ اس کا سٹینڈر ایوریج ہے کہ پانی تھنڈا ہو جانا چاہیے جب پانی تھنڈا ہو گیا یقین کیجئے کہ ایک اچھی سمیٹ آپ نے کمپلیٹ کر دی یہ سالٹ تھراپی بیسکلی ایک فیزیو تھراپی بھی ہے جو کہ چینہ میں بہت ہوتی انڈونیشیا میں بہت ہوتی چینہ والی یہ کہ نمک بہت زیادہ ڈالتے ہیں کیونکہ ان ان کو دعویٰ ہوتا ہے کہ تین گھنٹے میں پیشنٹ کو کھڑا کرنا ہے تو وہ نمک زیادہ ڈالتے ہیں اور وہ تین گھنٹے مسلسل کرتے ہیں اور جب جہاں پہ یہ ٹھکور ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ پنکھے بند ہوتے ہیں جناب علی میں نے تو ایک فیزیو تھراپی سنٹر میں دیکھا اسی چل رہا تھا تو بارل تو انہوں نے کہا جی پیشنٹ کہتے ہیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے یہ وہ تو بھائی اگر فیزیو تھراپی ہو رہی ہے اور آپ کی اور اسی چل رہا ہے تو انشاءاللہ پھر چکل لگاتے رہی ہے آنا جانا رکھے گا وہاں پہ صحیح ہے لیکن اگر آپ نے یہ سالترابی کرنی ہے گھر میں کرنی ہے آپ نے اچھا علاج دینا اچھا ٹریٹمنٹ ڈیلیور کرنا ہے تو جس روم میں یہ کام ہو رہا ہے وہاں ایسی کو تو گولی مارا ہے پنکھان دونا چاہیے ٹھیک ہے جی پھر اچھا علاج ہوتا ہے کیونکہ فالج کوئی بھی ہو اس کا دوسرا مزاج کو چھوڑیں پہلا جو بنیادی مزاج ہے وہ کولنگ ہے کولنگ ہے ٹھیک ہے اکڑاؤ ہے س سر خوش مزاج اصابی میں بھی ہو سکتا ہے وہ زلاتی میں بھی ہوتا ہے غدی میں بھی ہوتا ہے تو کولنگ کا انکار کرنا ہے آپ نے تب تو کہیں جا کے صحیح ہوگا ٹھیک ہے ایک جگہ یہ بھی دیکھا ایک صاحب کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا وہ تھنڈی بوتل پی رہتے ہیں مرسل کے ایک تھنڈی بوتل پی رہتے ہیں تو تھنڈی بوتل نہیں پینے آپ نے صحیح ہے اور کھٹی چیز بالکل بھی نہیں کھاتی ہوتی ہے یہ فالج کسی بھی یونٹ کھٹا بند ہوتا ہے ہر حال میں بند ہوتا ہے ص اچھا یہ تو ہو گیا دوسری ایک بات ہوتی ہے کہ کچھ حالات ہے اسے پیشن کی صحت اچھی ہے پیشن صحت مند ہے بہداش اس کی اچھی ہے صرف رائٹ یا لائفٹ فالج ہو گیا ہے باقی صحت مند ہے بہت زیادہ کمزور نہیں ہے ویک نہیں ہے تو یہ سیکنڈ سیج بتا رہا ہوں تو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پانی بنایا تھا یعنی کہ پندرہ لیٹر میں آپ نے ایک کپ پانی ڈال دیا تھا تب یہ ایک دوسرا پانی بنائیں ایک دوسرا پانی اس میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ جناب علی ایک لیٹر میں ایک کپ پانی ڈال دیں ایک لیٹر پانی میں گرم پانی میں ایک کپ نمک ڈال دیں نمک کوئی چھوئی ہے ٹھیک ہے آئیویدہ ہربل کیا کرتا ہے کہ نمک کو پانی میں حل کرتا ہے اور حل کرنے کے بعد رات بات چھوڑتا ہے صبح اس کے پانی کو جلاتا ہے اور اس میں جو نمک آتا ہے وہ اس کو کام میں لیتا ہے اس کو ٹی ایف کہتا ہے تریا کے فالج لیکن میں آپ کو ست نہیں بنوارا میں آپ کو آسان بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جناب علی ایک لیٹر گرم پانی میں آپ نے ایک کپ جو ہے نمک کھل کر دیا کر دیا اب یہ تیار ہے یہ پانی اب یہ پانی ایک لیٹر بہت ہے اس سے پہلے پیشنٹ آپ کا ٹھیک ہو چکا ہوگا انشاءاللہ دو تین دن میں باقی بات رو میں بہت ہے نا صحیح تو اس میں آپ نے ایک چھوٹے ڈراؤ پر بڑا اگر پیشنٹ کو رائٹ سائیڈ فالج تھا ہے تو پھر بائیں والے نترے میں لیفٹ نترے میں ٹھیک ہے آپ نے اس کے پانچ کترے ڈال دینے لٹا کے اور جو علاج کر رہے ہیں کر لیں اگر تھراؤپی بھی کر لیں تو اور اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر لیفٹ میں فالج تھا تو پھر آپ نے رائٹ والے نترے میں کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ کترے ڈال دینے بس پیشنٹ کے آپ یقین کیجئے اوپر سے آپ تھراؤپی کر رہے ہیں یا اوپر سے گرم پانی گرا رہے ہیں یا اوپر سے گرم پانی ٹکور کر کے لگا رہے ہیں آپ یقین کیجئے کہ ریزلٹ آ جاتا ہے ایک حتمی علاج ہو جاتا ہے آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس میں کوئی خرچہ کروا رہا ہوں ہے نا آسان ترین بات بتائیے آسان ترین طریقہ بتایا کر کے ضرور دیکھ لیجئے گا جب پیشنٹ صحیح ہو جائے گا وہ دل و جان سے انشاءاللہ آپ کو دعائیں دے گا آپ مجھے دعائیں دو گے اور یہ دعائوں کا کاروبار چلتا رہے گا انشاءاللہ صحیح ہے اس میں خیال لکھئے باقی بند کیا کرنا ہے صرف تھنڈا کٹا بند کرنا ہے پیشنٹ کا اور میں کوئی پریز نہیں کروا رہا آپ سے دعا میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی